دوستو کمپیوٹر پہ کام ہر کوئی کر لیتا ہے لیکن اپنے کام کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنے کے لیے آپ کو آنا چاہیے پاور پوائنٹ اگر آپ نے اپنے کسی کلائنٹ کو ڈیل کرنا ہے یا آپ نے کسی سیمنار میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے یا آپ نے کسی کالج یا یونیویسٹی کا پرپوزل سبمیٹ کروانا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے پاور پوائنٹ کا نولج پاور پوائنٹ کا نولج حاصل کرنے کے لیے آپ میرا پاور پوائنٹ کا کمپلیٹ کورس دیکھئے سب سے پہلے آپ نے دیکس ٹاپ پہ آ جانا ہے رائٹ کلک کرنا ہے نیو پہ جانا ہے اور مائکرو سوفٹ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن اس فائل کو آپ نے نیم دے لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے سب سے پہلے فائل میں ہم جاتے ہیں یہاں انفو میں آپ کی فائل کے بارے میں انفرمیشن ہے نیو میں آپ کو ٹیمپلیٹ مل جائیں گے اوپن میں آپ کے پاس جو آپ کے ریسنٹ پاور پوائنٹ کی فائلز ہیں وہ پڑی ہوں گی جو آپ نے کام کیا ہوگا وہ سیو کر سکتے ہیں سیو پہ اور سیو ایس پہ آپ نے جہاں بھی اپنی فائل کو سیو کرنا ہے لوکیشن دے کے سیو کر سکتے ہیں پرنٹ میں آپ اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں شیئر میں آپ نے کسی بھی جگہ اسے شیئر کرنا ہے تو شیئر کر سکتے ہیں ایکسپورٹ میں آپ کریئیٹ پی ڈی ایف کریئیٹ ای ویڈیو پریزنٹیشن فر سی ڈی کریئیٹ ہینگ آؤٹس چینج فائل ٹائپ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کلوز ہے اگر آپ کلوز کرنا چاہیں اس فائل کو تو ہوم ہوم میں ہمارے پاس ہے کلپ بورڈ سلائیڈز فاؤنٹ پیرا گراف ڈروائنگ ایڈٹنگ انسٹ میں ہمارے پاس سلائیڈ انسٹ کیسے کرتے ہیں ٹیبلز ایمیجز الیسٹریشن ایڈ ان لنک کومنٹ ٹیکس میڈیا وغیرہ ڈیزائن میں آپ اپنی سلائیڈ کو ڈیفرنٹ ڈیزائن دے سکتے ہیں اور ویریانٹس ہیں اور کسٹمائز آپ اپنی سلائیڈ میں کیسے ٹرانزیشن ایڈ کر سکتے ہیں ٹرانزیشن میں اور اس کی ٹیمیگ کیسے سیٹ کر سکتے ہیں اینیمیشن میں آپ کیسے اینیمیشن ایڈ کر سکتے ہیں اور ان کی ٹائمنگ کیسے سیٹ کر سکتے ہیں سلائیڈ شو میں سٹارٹ سلائیڈ شو اور اس کے بعد سیٹ اپ اور مونیٹرز ریویو میں پروفنگ سیسیبیلٹی انسائیڈ لینگویج کومنٹس کمپیر ہنک ویو میں پریزنٹیشن ویو ماسٹر ویو شو ایڈ ان میں آپ کو ایکسٹینشن ایڈ کر سکتے ہیں ہیلپ میں اگر آپ کو پاور پوائنٹ کے ریلیٹیڈ کوئی ایشو ہو تو آپ کونٹیکٹ سپورٹ کر سکتے ہیں اور مایکروسوٹ ٹیم سے ہیلپ پلے سکتے ہیں اب آپ نے انسائٹ پہ آ جانا ہے اور انسائٹ میں نیو سلائیڈز پہ آپ کو ٹائٹل سلائیڈ مل جائے گی ٹائٹل آن لی پلینگ کونٹینٹ ویڈ کیپشن اور پکچر ویڈ کیپشن کی مختلف سلائیڈز مل جائیں گی دیکھنے کو ڈوپلیکیٹ سلیکٹڈ سلائیڈز اور سلائیڈز فروم آٹ لائن ری یوز سلائیڈز ادھر سے آپ نیو سلائیڈ ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس سلائیڈ شو ہوگی جس میں ٹائٹل ہوگا اور ساتھ میں اس کا کونٹینٹ ہوگا اگر آپ نے ڈیفرنٹ سلائیڈ ایڈ کرنی ہے تو آپ نیو سلائیڈ پہ نیچے چھوٹے بٹن پہ کلک کریں اور ڈیفرنٹ سلائیڈز ایڈ کر سکتے ہیں یہ جس طرح میں نے سلائیڈ ایڈ کی ہے پکچر ویڈ کیپشن والی اسی طرح اگر آپ اسی طرح کی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو نیکسٹ کر دیں اسی سے آگے اسی طرح کی سلائیڈ ایڈ ہو جائیں گی اس کے بعد اگر رائٹ کلک کریں تو آپ کے پاس کاٹ آ جائے گا کوپی نیو سلائیڈز اگر آپ نیو سلائیڈ لینا چاہتے ہیں اگر آپ اسی سلائیڈ کو ڈپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈپلیکیٹ کر سکتے ہیں ڈلیٹ اگر آپ نے ڈیفرنٹ سلائیڈ لینی ہے تو لی ایوٹ میں جا کے بھی لے سکتے ہیں آپ ری سیٹ سلائیڈ میں آپ نے اگر کچھ سلائیڈ میں آپ نے چینجنگ کی ہیں ان چینجنگ کو آپ دوبارہ سے ری سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ری سیٹ والے آپشن پر کلک کریں تو آپ کی سلائیڈ ری سیٹ ہو جائے گی بیک گراؤنڈ میں آپ گریڈینٹ فیل کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں پکچر ایڈ کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں اور پیٹرن فیل کر سکتے ہیں ادھر سے آپ سلائیڈ کو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور ادھر سے ہی آپ ان ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں سلائیڈ کو نے یوز کرنا ہے یہ اٹیلک یہ انڈر لائن ہے اور یہ اس سے شیڈو آئے گا اور یہ والا جو ہے یہ اگر آپ نے کسی ٹیکس پہ کروس لگانا ہے تو اس سے لگا سکتے ہیں ادھر سے آپ ٹیکس کے درمیان سپیسنگ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ادھر سے آپ سنٹینس کیس کر سکتے ہیں لور کیس اپر کیس کیپٹل ایچ ورڈ اور ٹوگل کیس ادھر سے آپ فاؤنٹ چینج کر سکتے ہیں ادھر سے آپ سلیکٹیو ٹیکس کا سائز چینج کر سکتے ہیں ادھر سے بھی سائز آپ انکریز کر سکتے ہیں ادھر سے آپ سائز ڈیکریز کر سکتے ہیں ادھر اگر آپ نے ٹیکس کے بیک سائیڈ پہ کوئی کلر لگانا ہے تو ادھر سے لگا سکتے ہیں ادھر سے آپ ٹیکسٹ کا کلر چینج کر سکتے ہیں ادھر سے آپ لیفٹ آلائن کر سکتے ہیں ادھر سے آپ سینٹرل لائن ادھر سے آپ رائٹ لائن ادھر سے سپیسیفک جو ٹائٹل ہے اس کو سینٹرل لائن رکھیں گے یہ والے ہمارے بولٹس پوائنٹس ہیں ان کا بھی آج ہم یوز کریں گے یہ بھی ہمارے بولٹس پوائنٹس ہیں آج ہم پرسنل کمپیوٹر پہ پریزنٹیشن ڈیزائن کریں گے یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے پرسنل کمپیوٹر کا یہ ورڈ کی فائم میں ہے اس کو ہم ایک پریزنٹیشن بنائیں گے سب سے پہلی سلائٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ٹائٹل اور سب ٹائٹل والی ہے نیکسٹ ہمارے پاس کونٹینٹ کے لیے جو سلائٹ ہے وہ ہے ٹائٹل اور کونٹینٹ نیکسٹ انٹروڈکشن یا پھر پرسنل کمپیوٹر کے لیے جو ہمارے پاس سلائٹ ہے وہ ہے پکچر ویڈ کیپشن سلائٹ ہسٹری آف پرسنل کمپیوٹر کے لیے جو ہمارے پاس سلائٹ ہے وہ ہے ٹائٹل اور کونٹینٹ سلائٹ ڈیوزز آف کمپیوٹر کے لیے جو ہمارے پاس سلائٹ ہے وہ ہے ٹائٹل اور کونٹینٹ سلائٹ ٹائپ آف پرسنل کمپیوٹر اس کے لیے جو ہمارے پاس سلائٹ ہے وہ ہے ٹائٹل اور کونٹینٹ سلائٹ پارٹس آف پرسنل کمپیوٹر کے لیے جو ہمارے پاس سلائیڈ ہے وہ ہے پکچر ویڈ کیپشن اگزیمپل آف پرسنل کمپیوٹر کے لیے جو ہمارے پاس سلائیڈ ہے وہ ہے ٹائٹل آنلی اڈوانٹیج اینڈ ڈس اڈوانٹیج کے لیے جو ہمارے پاس سلائیڈ ہے وہ ہے کمپیریزن سلائیڈ Application of Personal Computer کے لیے جو ہمارے پاس سلائیڈ ہے وہ ہے Title and Content Slide Summary کے لیے جو ہمارے پاس سلائیڈ ہے Title and Content Slide Reference کے لیے جو ہمارے پاس سلائیڈ ہے وہ Selection Header Thank You کے لیے جو ہمارے پاس سلائیڈ ہے وہ ہے Title Only اب ہم نے سلائیڈ کی کلیکشن اکٹھی کر لی ہے اب ہم One by One سلائیڈ میں اپنا ڈیٹا جو ہے وہ انٹر کریں گے سب سے پہلے ہے سلائیڈ نمبر ون Title and Subtitle Title میں میں نے Personal Computer لکھ لیا ہے اور Subtitle میں میں یہ پریزنٹیشن کسی سٹوڈنٹ کے لیے بنانا چاہتا ہوں تو اس لیے میں نے Name اور Roll Number لکھ لیا ہے Text کو Select کر کے Bold کر سکتے ہیں ادھر سے اور اس کا فاؤنٹ چینج کر سکتے ہیں اور اس کا Size بھی چینج کر سکتے ہیں اسی طرح Subtitle کو Select کر کے جسے جسے آپ نے Bold کرنا ہے ادھر سے Bold کر دیں Title اور Subtitle کی تھوڑی سی سی سیٹنگ کر کے اس کو ہم نے بالکل درمیان میں کر لینا ہے Next سلائیڈ میں Title کی جگہ پہ ہم Content لکھیں گے اور نیچے باقی اپنا Data ہم Add کریں گے اور Content کو ہم Middle میں کرنے کے لیے ادھر کلک کریں گے اور ان Content کو ہم نے Bullets میں لکھ لینا ہے Next ہمارے پاس ہے Next ہم نے Title میں What is a Personal Computer اور اس کے نیچے اس کا Text Add کر لینا ہے اب ہم نے اس باکس میں جو Image والا باکس بنا ہوا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور اپنے فولڈر کو Select کرنا ہے جس میں سے Image آپ نے ادھر لگانی ہے میں نے یہ کمپیوٹر کی Email لگانی تھی تو میں یہ Image Select کر کے لے آیا Next سلائیڈ میں ہم نے Title کی جگہ پہ History of Personal Computer لکھنا ہے اور نیچے آپ نے اس کا Text Add کر دینا ہے Next سلائیڈ میں آپ نے Title میں لکھنا ہے What is Uses of Computer What is جو ہے وہ ہمارے پاس Upper Case میں ہے تو اس کو ہم ادھر سے Sentence Case میں کریں گے نیچے ہم نے اس کا Data ڈال دینا ہے اور ان کو بھی آپ اپنی مرضی سے Bullets Points میں Convert کر سکتے ہیں Next سلائیڈ میں ہم نے Title کی جگہ پہ لکھنا ہے Type of Personal Computer ہم نے Insert میں جانا ہے اور Smart Art میں Next سائیکل پہ جا کے Hexagon Radial Select کرنا ہے ہم نے اور OK کرنا ہے ادھر آپ نے One by One Text Add کرنا ہے Text Add کرنے کے بعد آپ اس کا Color بھی Change کر سکتے ہیں آپ نے Change Color میں جانا ہے اور یہاں Different Color Show ہو رہے ہیں آپ کو آپ ادھر سے اپنی مرضی سے جو Color رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں Next سلائیڈ میں Title کی جگہ پہ Parts of Personal Computer اس کو Bold کر دیں اور Size اس کا تھوڑا سا بڑا کر لیں نیچے اس کا Data ڈال کے اس کو آپ Bullets Points میں Convert کر لیں Right Side پہ ہم نے Picture لگانی ہے تو یہ جو Boxہ بنا ہوا ہے اس پہ Click کریں گے اور وہ والی Picture select کریں گے جو ہم نے ادھر Place کرنی ہے یہ Picture تھوڑی سی Crop ہوئی ہے تو اس کو ہم Again Crop میں جا کے اس کو تھوڑا سا Set کریں گے تاکہ یہ Complete Picture ادھر Show ہو ادھر سے Picture کو میں نے Drag کر کے تھوڑا تھوڑا چھوٹا کر لیا Part of Personal Computer کو میں نے بالکل درمیان میں کر لیا تھوڑی بہت چیزیں چیک کر کے سیٹنگ کر کے میں نے دیکھ لی جہاں مجھے بہتر لگ رہا تھا میں نے وہاں اسے سیٹ کر لیا ہے Next Slide میں ہم نے Title کی جگہ لکھنا ہے Example of Personal Computer Next ہم نے Insert میں جانا ہے وہاں سے Smart Art میں جانا ہے اور ادھر سے List میں جا کے یہ والا Box ہم نے Select کرنا ہے اور OK کرنا ہے اور ادھر ہم نے One by One Text Add کرنا ہے اپنا اور اس کو آپ بالکل Center میں کر لیں اس کے Border پہ جب آپ Mouse لے کے جائیں گے تو ایک کرسر سا Show ہوگا جب وہ کرسر سا Show ہو تو آپ اس کو پکڑ کے Easily ادھر ادھر Move کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ Change Color میں جا کے Easily اس کا Color بھی Change کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جو آپ کو Color اچھا لگے آپ Change کر سکتے ہیں Next والی سلائیڈ میں ہم ایک سائیڈ پہ Advantage اور دوسری سائیڈ پہ ہم Disadvantage لکھیں گے اور اوپر ہم Personal Computer لکھیں گے آپ نے Advantage اور Disadvantage کا Tax Add کر لینا ہے اور ان کو Bullets Points میں Convert کر لینا ہے Next سلائیڈ میں آپ نے Title کی جگہ پہ Application لکھنا ہے آپ نے آ جانا ہے Insert میں Insert سے آگے آپ نے Smart Art میں وہاں سے آپ نے All پہ جانا ہے اور یہ والا Box Select کرنا ہے اور OK کرنا ہے اور ادھر آپ نے One by One اپنا Text Add کرنا ہے Next آپ کے پاس ایک Box Extra ہے آپ نے اس اکیلے Box کو Select کرنا ہے اور Backspace پریس کرنا ہے وہ Delete ہو جائے گا Change Color پہ جا کے اس کا Color بھی Change کر سکتے ہیں Next Title کی جگہ پہ آپ نے Summary لکھ لینا ہے اس کو Board اور اس کا Phone Change کر لینا ہے نیچے آپ نے Summary کا جو Text ہے اسے Add کر لینا ہے Text کی تھوڑی سی Setting کر لینا ہے آپ نے سارے Text کو Select کر کے آپ نے Specify کر لینا ہے اسے Next Slide میں آپ نے Title کی جگہ پہ Reference لکھنا ہے اور فیلحال Reference تو نہیں ہے میرے پاس لیکن یہ میں ایک Text Copy کر کے ادھر ڈال دیتا ہوں یہ ہماری Last Slide ہے ادھر آپ نے Thank You لکھنا ہے ایک اور Slide آپ Add کر سکتے ہیں Any Question والی لیکن Thank You تک بھی ٹھیک ہے اس کا Size آپ نے تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے اور اس کو بالکل Center میں کر لینا ہے یہ آپ کی Presentation میں Complete Text Add ہو چکا ہے Designing کریں گے اپنی Presentation کی آپ نے Design میں آ جانا ہے اور یہاں آپ کو Different Design دیکھنے کو مل جائیں گے ادھر سے آپ کوئی بھی Design Select کریں گے تو آپ کی ساری سلائٹس اسی Design میں Automatically Convert ہو جائیں گی یہاں ہمارے پاس کچھ Different Design مجود ہیں جن کو آپ Free میں Use کر سکتے ہیں Browse Far Theme کر سکتے ہیں اور Save Crunt Theme آپ نے Design پہ Right Click کرنا ہے Apply To All Slide کر سکتے ہیں Apply To Selected Slide Set As Default Theme یا Add Gallery آپ نے پہلے اس سلائٹ کو سلیکٹ کرنا ہے جس سلائٹ میں آپ نے دیزائن چینج کرنا ہے اس کے بعد جو دیزائن آپ نے اس پہ سیٹ کرنا ہے آپ نے اس پہ جا کے Right Click کرنا ہے اور Apply To Selected Slide کر دینا ہے جو دیزائن آپ کو جس سلائٹ کے لیے اچھا لگے آپ اس پہ Right Click کر کے Apply To Selected Slide کر سکتے ہیں اور اپنی Different سلائٹ کو Different Design میں Convert کر سکتے ہیں Variants میں ہمارے پاس Different Color ہیں Variants میں آپ Different Color مل جائیں گے آپ وہ Color Select کر سکتے ہیں یہ ادھر Different Color پڑے ہوئے ہیں Office Office 2007 Gray Scale Blue Warm Blue اس طرح Different Color ہیں آپ ان کو بھی Use کر سکتے ہیں اور اس کے بعد Founts ہیں Different Founts ہیں یہ بھی آپ Use کر سکتے ہیں ادھر نیکس ہمارے پاس Effects ہیں Different Effects آپ کو مل جائیں گے اگر آپ نے وہ Use کر سکتے ہیں آپ نیکس Background Styles ہیں یہ بھی آپ Use کر سکتے ہیں ادھر سے نیکس آپ کے پاس ہے Slide Size Standard Size کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے Wide Screen یہ والا Size بھی آپ کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے بھی اس کا Size بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس Format Background آپ اپنی Slides کا Background Easily Change کر سکتے ہیں Gradient Fill ہے اس میں کچھ Different gradient کے Colors ہیں وہ آپ Change کر سکتے ہیں Linear یہ کچھ Different Type ہیں Gradient کی وہ بھی آپ Change کر سکتے ہیں اس gradient کو آپ One By One بھی Apply کر سکتے ہیں اگر آپ ساری Slide پہ Apply کرنا چاہتے ہیں تو نیچے جا اپلائی To All کر دیں یہی Gradient آپ کی تمام سلائیڈ میں Fill ہو جائے گا ادھر سے آپ Gradient کو Change بھی کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ Gradient کے Color کو بھی Change کر سکتے ہیں Gradient stops کو پکڑ کے آپ اس Color کو Change کر سکتے ہیں Transparency Position ادھر سے آپ Brightness کم یا زیادہ کر سکتے ہیں Reset Background کر سکتے ہیں Solid Fill کیا میں Apply To All کیا تمام سلائیڈ کا Change ہو گیا Background Picture Art Texture Fill اگر آپ کوئی Picture یا Texture Fill کرنا چاہتے ہیں تو یہ option select کریں اگر آپ کوئی Picture insert کرنا چاہتے ہیں اپنے Background میں تو آپ File پہ جائیں گے اور وہ پیچر select کریں insert کر دیں گے اور اگر آپ وہ ہی پیچر تمام سلائیڈ پہ لگانا چاہتے ہیں تو Apply To All کر دیں گے تو تمام سلائیڈ پہ آپ کی وہ ہی Picture Background میں آپ کو Show ہو جائے گی آپ یہاں کوئی Online Picture لے جو ہے یہ Apply کر سکتے ہیں Transparency ہے Offset X Offset Y Scale X Scale Y Next آپ کے پاس Pattern Fill آپ Background میں ان میں سے کوئی بھی Pattern Fill کر سکتے ہیں ادھر سے آپ Foreground Color بھی Change کر سکتے ہیں اور نیچے Background Color بھی Change کر سکتے ہیں اگر آپ نے جو Change کی ہیں اس کو اپنی پرانی والی Change لے کے آنا چاہتے ہیں تو Reset Background کر دیں گے تو آپ کی پرانی والی ہی Change آ جائے گی Solid Fill میں آپ different Color مل جائیں گے آپ Solid Fill میں بھی different Color Apply کر سکتے ہیں Apply to All کریں اور تمام Slide پر ایک Color Fill ہو جائے Solid Color کی آپ Transparency بھی Change کر سکتے ہیں Design والا Section ہمارا Complete ہو چکا ہے ہم Format دیکھیں گے کیسے ہم Text اور Shape کی Format کر سکتے ہیں آپ نے اس Slide میں ایک Shape کو Select کرنا ہے اور Format میں آجانا ہے Format میں آپ اس کی Shape کو Change کر سکتے ہیں اس کی Shape کو Change کر سکتے ہیں اس کی Shape کو بڑھا کر سکتے ہیں اور چھوٹا کر سکتے ہیں اس Shape کے ادھر سے Color Change کر سکتے ہیں Different Color Use کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ Transparent بھی Use کر سکتے ہیں Shape Fill Shape Fill Fill Different Fill Fill No Fill بھی کر سکتے ہیں More Fill Color Eye Drop سے اگر آپ کوئی اور Fill کرنا چاہیں کہیں اور سے Fill لے کے آنا چاہیں تو کر سکتے ہیں Picture Add کر سکتے ہیں مختلف طرح کے Gradient Add کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ Texture بھی Add کر سکتے ہیں میں نیچے والی کو Select کرتا ہوں تاکہ وہ آپ کو نظر آتی رہے Shape Effect میں آجائیں Presets یہ کچھ اس طرح کے Effects ہیں جن کو آپ Use کر سکتے ہیں آپ ان سب کو بھی اسی طرح کا Effect دے سکتے ہیں ادھر کلک کریں یہ سارے Select ہو جائیں اور Shape Effect میں جائیں Presets میں جائیں اور ادھر سے Select کر دیں یہ سارے اسی Preset میں Convert ہو گئے ہیں Next آپ Shadow میں آجائیں آپ اس کو Shadow دے سکتے ہیں Reflection Reflection میں اس طرح کی Reflection آپ کو دیکھنے کو مل جائے Glow میں آجائیں Glow میں اگر آپ Glow Add کرنا چاہیں تو Glow Add کر سکتے ہیں Soft Edge Soft Edge میں اس کے Edge Soft ہو جائیں Bevil اگر یہ والا Effect Add کرنا چاہیں تو آپ یہ بھی Add کر سکتے ہیں 3D Rotation اس طرح کی Rotation آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اس میں یہ اس طرح کی Different Rotation ہے جن کو آپ use کر سکتے ہیں جو Rotation آپ کو ٹھیک لگے آپ Word Art Style میں آپ Words کو Different طرح کے Styles میں Convert کر سکتے ہیں جو Style آپ کو اچھا لگے آپ اس Style میں ان کو Convert کر سکتے ہیں آپ اسے Clear کرنا چاہیں اگر آپ Clear Word Art پہ کلک کریں گے تو یہ Changing Remove ہو جائے Next ہمارے پاس Text Fill ہے Text Fill میں آپ تیکسٹ کا Color Change کر سکتے ہیں No Fill بھی کر سکتے ہیں More Fill Color Eye Dropper سے کوئی Color دے سکتے ہیں Picture Fill کر سکتے ہیں Gradient Fill کر سکتے ہیں اور آپ Texture بھی Fill کر سکتے ہیں Next ہمارے پاس Text Outline Text Outline No Color No Outline More Outline Color Eye Dropper سے Color دینا چاہیں یا اس کا Weight Increase کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں اور dashes بھی add کر سکتے ہیں Next آپ arrange میں آجائیں اگر آپ کی shape جو ہے وہ back side پہ ہے تو اس کو اوپر front side پہ لے کے آنا ہے تو bring forward کریں گے اگر اوپر ہے اس کو نیچے لے کے جانا ہے تو send backward کریں گے اگر آپ نے اس کو align کرنا ہے left align align center right align اس طرح باقی بھی جو option ہے align کے وہ آپ use کر سکتے ہیں زیادہ تر ہم align to slide use کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس next option ہے group کا اگر ungroup ہو تو آپ اس کو group کر سکتے ہیں اگر group ہو تو آپ اس کو ungroup بھی کر سکتے ہیں ادھر سے next ہمارے پاس جو option ہے وہ size کا ہے ادھر سے آپ اس کی height increase کر سکتے ہیں ادھر سے آپ اس کی height decrease کر سکتے ہیں ادھر سے آپ width increase کر سکتے ہیں اور ہیں جن کی میں جلدی جلدی سے formatting کر لیتا ہوں ان کی آپ shape بھی change کر سکتے ہیں ادھر سے میں one by one سب کی different shape کر دیتا ہوں اس طرح ادھر بھی ہم shape change کر لیتے ہیں جلدی سے next اب ہم text کی formatting کرتے ہیں آپ نے سارے text کو select کرنا ہے اور format میں آ جانا ہے ادھر سے آپ text کو different color دے سکتے ہیں اور آپ transparent بھی رکھ سکتے ہیں اسے ادھر سے آپ shape fill دے سکتے ہیں no fill more fill color eye dropper picture gradient اور texture جو آپ use کر نا چاہیں کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ outline کو بھی color دے سکتے ہیں no outline more outline color eye dropper سے color دے سکتے ہیں weight اس کا increase کر سکتے ہیں dash میں بھی convert کر سکتے ہیں اس کے بعد effect ہے shape effect میں آپ text کو effect دے سکتے ہیں اور آپ ادھر سے آپ ان کو shadow بھی دے سکتے ہیں reflection میں آپ text کو reflection دے سکتے ہیں glow میں glow add کر سکتے ہیں soft edges میں ان کے edges کو آپ soft کر سکتے ہیں bevel ہے یہ effect بھی آپ use کر سکتے ہیں کچھ effect جو ہیں وہ text کے لیے ہم use کر سکتے ہیں کچھ effect جو ہیں وہ صرف shape کے لیے ہی use ہوتے ہیں 3D rotation میں یہ different طرح کی 3D rotation میں different طرح کی rotation ہیں ان کو بھی آپ use کر سکتے ہیں next ہمارے پاس word art style ہے آپ text کو different art style میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ art اچھا نہ لگے تو ادھر سے آپ clear بھی کر سکتے ہیں next آپ کے پاس bring forward اگر آپ کا text نیچے ہے یا کوئی shape اس کے اوپر ہے تو آپ اس کو bring forward سے نیچے سے اوپر لے کے آسکتے ہیں اگر آپ کا text اوپر ہے اس کو آپ نے نیچے لے کے جانا ہے تو send to backward کر سکتے ہیں next ہمارے پاس align 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 میں آپ text left align کر سکتے ہیں align center align right اسی طرح align کے اور بھی different option ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ text کو rotate کر سکتے ہیں right rotate 90 rotate left flip vertical flip horizontal یا more rotation option میں آپ اپنی مرضی سے اس کو rotation دے سکتے ہیں next ہمارے پاس size ہے text کی آپ length increase کر سکتے ہیں اور decrease بھی کر سکتے ہیں ادھر سے آپ text کی width increase کر سکتے ہیں اور ادھر سے decrease کر سکتے ہیں ہم transition add کرنا سیکھیں گے جو آج تک ہم نے presentation design کی ہے وہ ہمیں کچھ اس طرح کی show ہو رہی ہے آج ہم transition add کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اسے مزید اور اچھا بنا سکتے ہیں transition add کر کے آپ نے transition پہ آجانا ہے اور ادھر آپ کو different transition دیکھنے کو مل جائیں گی ادھر آپ کوئی بھی transition اپنی مرضی سے add کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس slide number 1 ہے اس پہ میں transition transition لوں گا curtain والی یہ والی transition میں add کروں گا اپنی slide number 1 پہ اور second slide پہ میں swipe والی add کروں گا swipe والی add کرنے کے بعد ادھر آپ کو کچھ effect دیکھنے کو مل جائیں گے یہ بھی آپ use کر سکتے ہیں from right from top اس طرح کے کچھ اور effect ہیں وہ آپ use next والی slide میں wind والی add کر لیتا ہوں اس طرح میں one by one تمام slide میں transition add کر لوں گا اگر آپ نے ایک ہی transition اپنی تمام slides میں add کرنی ہے تو اس slide کو select کریں اس کے بعد transition کو select کریں اور apply to all کر دیں تو وہ ہی transition آپ کی تمام slide میں apply transition add کرنی ہے تو میں one by one تمام slide میں transition add کر لوں گا تمام slide میں transition add کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح کا view ہے next slide پہ جانے کے لیے آپ کو mouse سے left click کرنا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور option ہے ان کو دیکھ لیتے ہیں اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی اور sound add کرنا چاہیں تو آپ other sound پہ آکے اپنے laptop سے اس sound کو select کر سکتے ہیں اور ادھر add کر سکتے ہیں اگر آپ انہی sound کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ کو ادھر کچھ option مل جائیں گے یہ آپ sound use کر سکتے ہیں slide number 1 پہ میں کچھ clapping کا sound add کرنا چاہتا ہوں next slide میں میں یہ arrow والا sound add کرنا چاہتا ہوں اسی طرح باقی تمام slide میں یہ sound apply کروں گا آپ اپنی مرضی سے different sound بھی use کر سکتے ہیں میں one by one تمام slide میں یہ sound add کر لوں گا sound add کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح کا view ہے ادھر سے آپ اپنی transition کی duration set کر سکتے ہیں کہ کتنے سیکنڈ میں آپ کی transition جو ہے وہ complete ہو جائے ادھر سے second آپ increase کر سکتے ہیں اور ادھر سے decrease ادھر سے آپ اگر increase کر دیں گے تو transition complete ہونے میں time لے گی اگر ادھر سے آپ duration decrease کر دیں گے تو transition آپ کی جلد سے transition آپ کی جلد complete ہو جائے گی next آپ کے پاس ہے on mouse click اگر آپ اس کو check لگا دیں گے تو آپ slides next کرنے کے لیے mouse سے click کرنا پڑے گا اگر آپ ادھر check لگائیں گے تو آپ ادھر سے اپنی slides کی duration set کر سکتے ہیں ادھر سے آپ اپنی slide کی timing set کر سکتے ہیں کہ next slide آپ کی کتنے second بعد آئے ادھر اگر آپ check لگا دیں گے تو آپ کو صرف timing set کرنی پڑے گی اور mouse سے click کیے بغیر آپ کی next slide آ جائے گی چلے میں سیٹنگ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہماری presentation جو ہے وہ کس طرح شو ہو رہی ہے transition اور timing add کرنے کے بعد ہماری presentation کچھ ہمیں شو ہو رہی ہے ہم اپنی presentation میں animation ڈالنا سیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنی presentation میں animation ڈال سکتے ہیں اور اس کو مزید attractive کیسے بنا سکتے ہیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آپ سب سے پہلے animation میں آجانا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا text select کرنا ہے ادھر آپ کو different animation دیکھنے کو مل جائیں گی یہ ہمارے پاس entrance والی animation ہے entrance میں آپ اس طرح کی animation ڈال سکتے ہیں مطلب کہ جب آپ کا text آئے گا جب آپ کا text slide میں enter ہوگا تو وہ کس طرح سے enter ہوگا next ہمارے پاس emphasis کی animations ہیں یہ والی ساری emphasis کی animations ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس exit کی animations ہیں کہ جب ہمارا text جو ہے وہ واپس جائے گا تو کس طرح سے واپس جائے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس motion path animations ہیں one by one پاس more entrance effects ہیں more emphasis effects ہیں اور more exit effects اور more motion path مطلب کہ ان ساری animation کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی کچھ effects ہیں جو کہ ہمیں ادھر کلک کرنے پہ مل جائیں گے one by one اب ہم اپنے text میں animation add کرتے ہیں اس کے لیے میں fly in والا animation جب ہم entrance animation ڈالیں گے تو ہمارے پاس text اس طرح سے آئے گا اس کو آپ ادھر سے effect ڈال سکتے ہیں from bottom from bottom left اس طرح different effects ہیں جو کہ آپ apply کر سکتے ہیں میں one by one آپ apply کر کے دکھا دیتا ہوں اس طرح آپ animation کے ساتھ different effects کرنا چاہیں تو add animation پہ جائیں گے ادھر سے آپ emphasis والی animation second number پہ ڈالیں گے جیسے fill color یہ والی animation میں ڈالتا ہوں ویسے different ہمارے پاس animation ہے جو آپ اپنی مرضی سے ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں میں fill color ڈالتا ہوں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا view آئے گا اگر آپ اس animation کو change کرنا چاہیں تو ادھر یہ two والی animation تھی تو ادھر click کریں اور اس کے بعد ادھر سے آپ کوئی اور animation لے کے آسکتے ہیں مطلب spin والی میں animation لے کے آتا ہوں یہ کچھ اس طرح کا آپ کو show ہوگا ادھر آپ نے exit والی animation ڈال نہیں ہے تو add animation کریں گے exit والی animation ادھر سے کوئی بھی آپ animation ڈال سکتے ہیں میں swipe والی ڈالتا ہوں ادھر سے آپ animation کا duration بڑھا سکتے ہیں کہ کتنے second میں آپ کی animation جو ہے وہ complete ہو ادھر سے آپ preview کر کے دیکھ animations اس text پہ add کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو select کریں اور animation painter میں جائیں گے اس پہ click کریں گے اور اس والے text پہ click کر دیں گے تو وہ same animations آپ کی اس والے text میں add ہو جائیں گی اگر آپ اپنے text کی exit نہیں کروانا چاہتے تو یہ third one ہے اس ختم کر دیں animation کو ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس animation پہ click کریں اگر آپ وہ نہیں چاہتے تو ادھر سے none کر دیں اگر change کرنا چاہتے ہیں تو change کر لیں emphasis والی ہے تو ادھر سے change ہوگی اگر entrance والی ہے تو ان میں سے change ہوگی اگر exit والی تو ان اس کے بعد اگر یہی والی animation آپ نے اس پہ apply کرنی ہے اس پہ ایک click کریں گے تو یہ سارے select ہو جائیں گے اس کے بعد آپ animation painter پہ جائیں اور اس پہ click کر دیں تو وہ ہی same اس والی animation اس پہ بھی apply ہو جائے گی اس پہ میں swipe والی animation add کر لیتا ہوں اب effects میں آپ from left کر سکتے ہیں اور باقی بھی جو different effects ہیں وہ بھی آپ use کر سکتے ہیں add animation میں جائیں اور دوسری ایک اور animation add کر لیں اس کو select کریں اور animation painter میں جائیں اور اس پہ click کر دیں تو وہ same animation اس پہ apply ہو جائے گی اس کو سے select اور اب ہم جاتے ہیں more entrance effect میں ادھر سے میں آپ کو کچھ effect دکھا دیتا ہوں جو کہ آپ more entrance میں کچھ اس طرح کے effects ہیں chلیں یہ والا effect میں اس پہ apply کر لیتا ہوں اس طرح آپ نے اپنی پوری presentation پہ animations apply کر لینی ہے جو آپ کو اچھی لگے animation وہ آپ apply کر سکتے ہیں جو آپ کی presentation کو اچھا بنائیں وہ ہی animations add کریں extra اور فضول animation add کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ آپ کی presentation جو ہے وہ اچھی نہ لگے اس طرح کی animation add نہ کریں جس سے آپ کی presentation اچھی نہ لگے تو میں آپ جلدی سے اپنی تمام slides میں animation add کر لیتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہماری presentation کس طرح کی ہمیں show رہی ہے animation add کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا view show ہو رہا ہے باقی جو text ہے اس پہ آپ اس پہ آپ تین چار جتنی مرضی animation ڈال سکتے ہیں easily جو ہماری shapes ہیں ان پہ ایک ایک animation add ہو گی motion path والی animation جو ہے ان کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں آپ motion path والی animation اس کو add کر کے میں بتا دیتا ہوں آپ کو آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے lines اور ادھر سے آپ different effects جو ہیں وہ use کر سکتے ہیں ادھر سے right side والا effect جو ہے یہ use کر رہا ہوں آپ کا text ادھر سے left سے right کی طرف move ہوگا اور ادھر جا کے stay کرے گا اگر آپ کوئی اور effect use کرنا چاہیں ادھر سے left کی طرف تو اس طرح آپ کا text slide سے باہر چلا جائے گا یا up کرنا چاہیں تو اس طرح اوپر کو چلا جائے گا اگر کوئی اور آپ motion path add کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں next آپ کے پاس start on click ہے start with previous ہے start after previous ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے click کرنے سے start ہو تو on click کر دیں نہیں تو with previous یا after previous بھی کر سکتے آپ اس کے بعد ادھر duration ہے آپ animation کی duration set کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ animation تھوڑا جلدی complete ہو رہی ہے تو آپ ادھر سے duration increase کر سکتے ہیں ادھر سے آپ animation کا delay time set کر سکتے ہیں کہ کتنے time کے بعد کتنے second کے بعد آپ کی animation ہے وہ start ہوں اس animation کو select کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ animation جو ہے وہ پہلے آئے تو آپ ادھر سے move earlier کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ animation بعد میں آئے تو move later ہم slide show دیکھیں گے اور اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ websites کا بتاؤں گا جس سے آپ powerpoint presentation کے free template easily download کر سکتے ہیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ نے slide show پہ آ جانا ہے slide show میں آپ کو کچھ اس طرح کے option دیکھنے کو مل جائیں گے سب سے پہلے ہے from beginning اگر آپ اپنی presentation پہلی slide سے دیکھنا چاہتے ہیں onward تو آپ from beginning پہ کلک کریں گے تو آپ کی presentation پہلی slide سے onward start ہو جائے گی from current slide اگر آپ اپنی presentation جس slide پہ آپ مجود ہیں اسی slide سے دیکھنا چاہتے ہیں تو from current slide پہ klik کریں گے تو آپ کی presentation اسی slide نیکسٹ move کرنا شروع ہو جائے گی online presentation کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک city میں بیٹھ کے different city میں اپنی presentation کو present کرنا چاہتے ہیں اپنی اس presentation کو online connect کر لیں جب آپ کی presentation online connect ہو جائے گی تو آپ کے پاس ایک link آئے گا اس link کو آپ copy کر کے جہاں جہاں جن جن کو آپ نے online presentation دینی ہے آپ ان کو send کر دیں جیسے آپ ادھر سے presentation start کریں گے تو ان کے پاس بھی اس link کے through آپ کی presentation جو ہے وہ show ہونے لگ جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کی presentation کو download کر سکیں تو آپ ادھر چیک لگا دیں custom slide show اس پہ click کریں new پہ click کریں آپ کی یہ total جو presentation کی slides ہیں وہ show ہو رہی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک short آپ کے پاس ppt ہونی چاہیے short presentation ہونی چاہیے یا آپ 3 چار slides کو ہی دکھانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے وہ والی slide select کر لیں اور ادھر add کر لیں اوپر آپ اس کا name رکھ سکتے ہیں اس طرح آپ کی ایک new short ppt بن جائے گی اس میں آپ edit بھی کر سکتے ہیں کچھ remove بھی کر سکتے ہیں اور copy بھی اس رہا سے next آپ کے پاس setup slide show setup slide show میں آپ full screen کر سکتے ہیں window اور ادھر سے بھی full screen یہ کچھ option ہے جن کا آپ use کر سکتے اگر آپ بغیر narration کے presentation دیکھنا چاہتے ہیں تو ادھر check لگا دیں اگر بغیر animation کے تو بھی ادھر check لگا آپ pen کا color جو ہے وہ بھی ادھر سے change کر سکتے ہیں اور laser pointer کا color بھی آپ set کر سکتے ہیں اگر آپ تمام slides اپنی presentation میں show کرنا چاہتے ہیں تو all پہ کر دیں اگر آپ نے کچھ slides show کروانی ہے تو جہاں سے جہاں تک آپ نے show کروانی ہے وہ آئی تھی advance slide کے option میں آپ manually بھی کر سکتے ہیں اپنی presentation کو اور timing بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی presentation جو ہے آپ کے laptop یا system کے علاوہ multiple monitor پہ show ہو تو آپ یہ option use کر سکتے ہیں ادھر سے آپ primary scoundry different monitor use کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان monitor پہ 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 پیزنٹر view آئے تو ادھر check لگا دیں next ہمارے پاس option ہے hide slide کا آپ کوئی بھی slide ادھر سے hide کر سکتے ہیں اگر آپ کی presentation میں کوئی ایسی slide ہے جو irrelevant ہے یا آپ hide کرنا چاہتے ہیں ہائٹ کر سکتے ہیں اس slide پہ آپ right click کر کے بھی hide کر سکتے ہیں next ہمارے پاس option ہے rehearsal timing کا ہے rehearsal timing میں آپ presentation کی practice کر سکتے ہیں practice کے دوران آپ presentation میں timing set کر سکتے ہیں جتنی timing آپ کو لگے کہ ایک slide کو اتنی timing مجھے دینی ہے تو چلے میں بتاتا ہوں کہ کیسے ہوگی یہ اس طرح یہ ہماری next slide ہے میں تو جلدی جلدی سے کر رہا ہوں لیکن آپ اپنی slide کے حساب سے timing دے سکتے ہیں جتنے time میں آپ slide کو present کر لیں اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ save کر نا چاہتے ہیں یہ جو آپ نے slide کو timing دی ہے تو آپ yes کر دیں اندر سے آپ کی timing save ہو جائے گی اس کے بعد آپ view میں جا کے slide shorter میں جا کے ان کی timing دیکھ سکتے ہیں کہ کس slide کو آپ نے کتنی کتنی timing دی ہوئی ہے یہ timing آپ change بھی کر سکتے ہیں اگر change کرنا چاہیں تو next ہمارے پاس option ہے record slide show کا آپ اپنی presentation کو record بھی کر سکتے ہیں record from crunt جس slide پہ آپ مجود ہیں اگر اسی سے onward کرنا چاہتے ہیں record تو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی recording جو ہے وہ پہلی slide سے ہو تو آپ نیچے والے option پہ کلک کر 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 سکتے ہیں میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کس ترہ سے آپ شو ہوگی ادھر record پہ کلک کریں یہ آپ کی recording ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے ادھر آپ کے پاس video کا option ہے microphone کا option ہے اور ادھر سے آپ پاس کر سکتے ہیں stop اور clear ادھر سے آپ اس کو close کر سکتے ہیں next یہ والے تینوں option پہ آپ چیک لگا رہنے دیں اگر آپ اپنی slides کے پیچھے کوئی audio یا کوئی laser pointer gesture شو کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ چیک لگا رہنے دیں اگر آپ timing use کرنا چاہتے ہیں تو بھی چیک لگا رہنے دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو میڈیا ہے اس پہ کنٹرول رہے تو اس پہ چیک لگا رہنے دیں یہ ان monitor کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ نے multiple monitor پہ show کرنی ہے تو آپ یہ option use کر سکتے ہیں اوکے اب next ہم چلتے ہیں ان ویب سائٹ کی طرف جہاں سے آپ فری میں power point presentation کے free template download کر سکتے ہیں first number پہ ہمارے پاس یہ ویب سائٹ ہے ادھر سے آپ کو free template مل جائیں گے power point presentation کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کہ آپ dot com view all پہ کر کے آپ کو مزید کافی زیادہ free template مل جائیں گے وہ آپ easily ادھر سے download کر سکتے ہیں next ہمارے پاس smile template dot com smile template سے آپ free template download کر سکتے ہیں اور اپنی presentation کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ facebook پہ آپ free template بھی آپ free template download کر سکتے ہیں اور ان کو اپنی presentation میں use کر سکتے ہیں ادھر کافی اچھے template آپ کو free میں مل جائیں گے جس سے آپ کی presentation بہت ہی اچھی اور professional ہو جائے گی ہم review کے کچھ option دیکھیں گے کہ review میں ہمیں کون کون سے option دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا channel subscribe نہیں کیا تو please میرے channel کو subscribe کر لیں آپ نے سب سے پہلے review میں آجانا ہے review میں آپ کے پاس کچھ option ہے spelling اگر آپ کے text میں کوئی spelling mistake ہے تو آپ یہ option use کر سکتے ہیں آپ اپنے text کو select کریں گے اور spelling والے option پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کے spelling کو چیک کر کے بتا دے گا کہ اگر کوئی spelling mistake ہوگی تو وہ آپ بتا دے گا اگر آپ اپنے کسی word کو change کرنا چاہتے ہیں یا اس کا similar word use کرنا چاہتے ہیں تو اس word کو آپ select کریں اور ادھر کلک کریں یا پھر shift plus f7 کریں تو آپ کو اس word کے کافی similar word پاور پوئنٹ بتا دے گا آپ ان میں سے جو آپ کو suitable لگے آپ وہ use کر سکتے ہیں next ہمارے پاس جو option ہے وہ check accessibility اگر آپ کی presentation میں کوئی error ہے تو آپ ادھر کلک کریں گے single click پہ آپ کی پوری presentation میں جہاں کوئی mistake اس کو لگے گی یا کوئی error ہوگا تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ اس slide میں یہ error ہے وہ error remove کر کے آپ presentation کو professional بنا سکتے ہیں یہ مجھے error دے رہا ہے کہ آپ نے جو picture use کی ہے اس کی آپ نے description add نہیں کی next ہمارے پاس جو option ہے smart look up اگر آپ کے پاس کوئی ایسا word ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسا title ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آرہی اس کی آپ کو explanation چاہیے تو آپ نے اس کو select کرنا ہے اور smart look up پہ click کرنا ہے یہ آپ کو اس title یا اس word کے بارے میں explanation نکال کے دے دے گا ادھر سے آپ اس کی define بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے text کو translate کرنا چاہتے ہیں کسی بھی language میں تو اس والے option پہ click کر کے آپ easily translate کر سکتے ہیں یہ ہے اور اسی طرح میں چائنیز اگر لکھی ہوئی ہوگی تو اس کو میں انگلیش میں translate کر لوں گا اور اس میں کافی زیادہ language ہیں آپ اپنی مرضی سے جس بھی language میں translate کرنا چاہیں کر سکتے ہیں next ہمارے پاس option ہے وہ language کا ہے ادھر سے آپ اس کی language change کر سکتے ہیں ادھر آپ کے پاس different language مجود ہیں آپ کوئی بھی language جو ہے وہ ادھر سے select کر سکتے ہیں اور use کر سکتے ہیں ادھر ہمارے پاس اردو انڈیا اور اردو پاکستان بھی مجود ہیں آپ پاور پوائنٹ میں اردو انڈیا یا اردو پاکستان بھی کر سکتے کا ہے ادھر آپ کلک کریں گے تو آپ کو کومنٹ نظر آ جائے گا اگر کئی پریویس کومنٹ ہوگا تو وہ نظر آ جائے گا اگر اس سے کوئی نیکسٹ ہوگا تو کلک کریں گے تو نیکسٹ آپ کو شو ہو جائے گا اس کے بعد جو ہمارے پاس آپ کمپیئر کا ہے اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور پریزنٹ ہے آپ اس پریزنٹ کو اس پریزنٹ کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ والی پریزنٹ سیلیکٹ کر کے ادھر مرچ کر لیں گے اس کے بعد اس کا اور اس کا کمپیریزن کر لیں گے نیکسٹ ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ہے سٹارٹ انکنگ کا ادھر ہمارے پاس جو آپشن مجود ہیں ان میں پین ہے پین کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہائی لائٹر کا آپ اپنے ٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اس کی مدد سے اریزر ٹول سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں ادھر سے آپ کلر چین کر سکتے ہائی لائٹر کا اور ادھر س آپ اس کی تھکنیس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ادھر آپ کو ہائی لائٹر کے اور بھی کافی زیادہ آپشن دیکھ مل جائیں گے جو یوز کر جہ Bahn fees یوز میں آپ اپنی پریزنٹیشن کی سلائیڈز کو نارمل ویو پہ رکھ سکتے ہیں ادھر سے آپ آٹلائن ویو میں رکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ پہ آپ کو آٹلائن ساری نظر آئیں گی دوسری سائیڈ پہ آپ کو سلائیڈ نظر آئے گی ادھر آپ سلائیڈ شارٹر یوز کر سکتے ہیں آپ کو شارٹ فارم میں ساری سلائیڈ جو ہیں وہ نظر آ جائیں گی اس پہ نوٹس پیج ہے ادھر کلک کرنے کے بعد آپ کو سلائیڈ جو ہیں وہ نوٹس فارم میں شو ہو جائیں گی اور ریڈنگ ویو میں یہ والا جو ہمارا ویو ہے یہ ریڈنگ ویو ہے ادھر سے آپ رولر آن کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے جس کے لیے آپ کو رولر کی ضرورت ہے تو آپ ادھر سے رولر یوز کر سکتے ہیں گائیڈ لائنز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ کی سلائیڈ میں گائیڈ لائنز جو ہیں وہ آن ہو چکی ہیں اور ادھر سے آپ گائیڈ بھی آن کر سکتے ہیں زوم سے آپ زوم کر سکتے ہیں اپنی فٹ ٹو ونڈو میں آپ اپنی سلائیڈ کو پوری سکرین میں فٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کچھ کلر کے آپشن ہے گری سکیل آپ اپنی سلائیڈ کو گری کر سکتے ہیں ادھر سے آپ اس کو بلیک اینڈ وائٹ کر سکتے ہیں نیو ونڈو پہ کلک کرنے سے آپ کی جو پریزنٹیشن ہے وہ ایک اور پریزنٹیشن میں کنورٹ ہو جائے گی اس طرح یہ ہمارے پاس اسی پریزنٹیشن کی سیم پریزنٹیشن ایک اور بن گئی ہے نیکسٹ جو ہمارے پاس اپشن ہے وہ ارینج آل کا ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور کیس کیٹ کا اپشن بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جتنی آپ نے ونڈو اپن کی ہوئی ہوگی وہ آپ کی ونڈو شو ہو جائیں گی اس پہ کلک کرنے کے بعد نیکسٹ موو سپلیٹ کا اپشن بھی آپ یوز کر سکتے ہیں سویچ ونڈو اگر آپ نے اس ونڈو کے علاوہ ایک دو اور ونڈو آن کی ہوئی ہوں گی تو آپ ایک ونڈو سے دوسری ونڈو میں ادھر سے سویچ کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ نے ایڈ ان میں آ جانا ہے ایڈ ان میں آپ اپنے پاور پوائنٹ میں ڈیفرنٹ ایکسٹینشن ایڈ کر سکتے ہیں یہ جس طرح میں نے کیمتاشیہ کی ایکسٹینشن ایڈ کی ہے آپ بھی اسی طرح ڈیفرنٹ ایکسٹینشن ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ ایکسٹینشن ایڈ کریں گے آپ کو اس والے سیکشن میں شو ہو جائیں گی نیکسٹ آپ نے ہیلپ میں آ جانا ہے اگر آپ کو مائیکرو سوٹ پاور پوائنٹ یوز کرنے میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں ہیلپ پہ کلک کریں آپ کو پریزنٹیشن کریئٹ کرنے کے بارے میں گائیڈنس مل جائے گی ادھر سے کریئٹ اپ پریزنٹیشن ایڈ ایڈ سلائیڈ اسی طرح آپ کو ادھر سے کافی زیادہ ہیلپ مل سکتی ہے پاور پوائنٹ کے بارے میں نیکسٹ اگر آپ کو مائیکرو سوٹ ٹین سے کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو آپ کنٹیکٹ سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کنٹیکٹ سپورٹ پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا باکس شو ہوگا ادھر آپ اپنا ایشو لکھیں گے جس ایشو کے ریلیٹڈ آپ کو ہیلپ چاہیے آپ وہ لکھنے کے بعد اس کو گیٹ ہیلپ پہ کلک کر دیں گے مائیکرو سوٹ ٹین جلد آپ کو اس کا رسپونس کرے گی اور اس کا سلوشن دے گی اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے فیڈ بیک پاور پوائنٹ یوز کرنے کا ایکسپیرینس آپ کا اچھا رہا ہے تو آپ ان کو سینڈا سیمائل کر سکتے ہیں اگر آپ کے مائنڈ میں پاور پوائنٹ کے ریلیٹڈ کوئی نیو آئیڈیا ہے تو آپ سینڈا سجسٹن بھی کر سکتے ہیں آپ ان کو پاور پوائنٹ کی امپروومنٹ کے لیے کوئی آئیڈیا بھی دے سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ شوٹ ٹریننگ کا ہے شوٹ ٹریننگ پہ کلک کریں شوٹ ٹریننگ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو پاور پوائنٹ کے ریلیٹڈ اے ٹو زی ہیلپ مل جائے گی آپ ادھر سے ٹیمپلیٹ بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ہم ویو والا سیکشن دیکھیں گے اور سلائیڈ ماسٹر کو دیکھیں گے کہ کیسے ہم سلائیڈ ماسٹر یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ویو میں آ جانا ہے آپ نے سلائیڈ ماسٹر پہ کلک کرنا ہے سلائیڈ ماسٹر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ڈیفرنٹ لے آؤٹ دیکھنے کو مل جائیں گے اس کو میں کلوز کرتا ہوں اور اب ہم چلتے ہیں ہوم میں اور لے آؤٹ ادھر آپ کے پاس نائنگ ڈیفرنٹ لے آؤٹ ہیں اگر آپ اپنی مرضی سے اگر آپ اپنی مرضی سے کسٹم لے آؤٹ بنانا چاہتے ہیں جو کہ ان میں سے لے آؤٹ نہیں ہے تو آپ سلائیڈ ماسٹر کا یوز کر سکتے ہیں سلائیڈ ماسٹر میں آپ کو ڈیفرنٹ لے آؤٹ دیکھنے کو مل جائیں گے ان لے آؤٹ کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یا پھر ادھر سے آپ کسٹم لے آؤٹ بنا کے رکھ سکتے ہیں جیسے ہی آپ کو پریزنٹیشن اپنی بنانی ہو تو آپ انہی لے آؤٹ سے صرف اپنا ڈیٹا ان میں پٹ کریں اور آپ کی پریزنٹیشن تیار ہو جائے اگر آپ اپنے لے آؤٹ بنا کے رکھ لیں گے تو آپ کو پریزنٹیشن ریڈی کرنے میں پانچ منٹ لگیں گے صرف آپ نے کیا کرنا ہے اگر ہم اس سلائیڈ پہ صرف پکس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے انسٹ پلیس ہولڈر پہ آنا ہے اور ادھر سے پکچر پہ کلک کرنا ہے ادھر سے آپ نے ماؤس سے ڈریک کرنا ہے کنٹرول سی اور کنٹرول وی اس کے بعد آپ نے پھر شیفٹ پریس کر کے ان تینوں کو سلیکٹ کر کے آپ الائن میں آئیں ڈسٹیبیوٹ ہوریزنٹلی ادھر کلک کر دیں گے تو یہ ہوریزنٹلی ڈسٹیبیوٹ ہو جائیں گے اگر اسی لے آؤٹ کو آپ نے کوپی کرنا ہے تو آپ ڈبلیکیٹ لے آؤٹ کر سکتے ہیں یہی سیم لے آؤٹ ہمارے پاس نیکس سلائیڈ میں آ جائے گا اگر ادھر ہم دو پکچر اور کنٹینٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ جائیں گے انسٹ پلیس ہولڈر پہ اور کنٹینٹ پہ کلک کریں گے اور ادھر سے ڈریک کر لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو لے آؤٹ کا ٹیکسٹ ہے اس کا کلر کلر ییلو ہو یا ریڈ ہو تو آپ ادھر سے کلر بھی پہلے سے ہی سیٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم اسی سلائیڈ کو ڈبلیکیٹ لے آؤٹ کریں گے تو یہ آپ کی یہی سلائیڈ کوپی ہو جائے گی اس سلائیڈ میں اگر آپ کوئی چارٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو انسٹ پلیس ہولڈر پہ آئیں اور چارٹ پہ کلک کر دیں ادھر سے ڈریک کریں ادھر آپ چارٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور چارٹ کے ساتھ اگر آپ کوئی کنٹینٹ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ انسٹ پلیس ہولڈر پہ آئیں اور کنٹینٹ پہ کلک کر دیں ادھر آپ کا کنٹینٹ آ جائے گا اگر اس کو آپ نے ڈلیٹ کرنا ہے تو ڈلیٹ لے آؤٹ کر دیں اگر آپ ادھر کوئی ٹیبل ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو انسٹ پلیس ہولڈر پہ جائیں ٹیبل پہ کلک کریں میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا ٹیکسٹ ہو وہ ٹیبل کے اوپر آئے نیکسٹ والی سلائیڈ میں اگر کوئی آپ سمارٹ آرٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا میڈیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا آن لائن کوئی پکچر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ ٹیمپلیٹ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اب ہم جو ایکسٹرہ ہیں ان کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں ادھر سے اگر آپ ٹائٹل کو انچیک کر دیں گے تو آپ کا ٹائٹل ہائیڈ ہو جائے گا اگر آپ فٹر کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو انچیک کر کے ہائیڈ کر سکتے ہیں ادھر سے آپ اس کے ٹیم سلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ اپنی مرجی سے ٹیم سلیکٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس ڈیفرنٹ کلر ہیں فاؤنٹس ہیں ایفیکٹس ہیں ان سب کا آپ یوز کر سکتے ہیں اور اپنے ماسٹر سلائٹ کے لی آؤٹ بنا کے رکھ سکتے ہیں تاکہ جب آپ کو ضرورت ہو پریزنٹیشن بنانے کی تو آپ انہی لی آؤٹ کا یوز کر کے پانچ منٹ میں اپنی پریزنٹیشن ریڈی کر لیں ادھر سے آپ اپنے اس لی آؤٹ کو رینیم کر سکتے ہیں میں نے اس کو آفیس ٹو کے نام سے رینیم کر دیا ہے اس کے بعد آپ کلوز ماسٹر بیو کریں اور لی آؤٹ میں آ جائیں یہ آپ کے لی آؤٹ پڑے ہوئے ہیں جن کو آپ نے ابھی ڈیزائن کیا ہے چلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ کیسے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں آپ نے ان تینوں کو سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس پکچر والے آئیکن پہ کلک کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے ان امیجز کو سلیکٹ کر لینا ہے اور انسٹ کر دینا ہے آپ کی وہ امیجز اچھے طریقے سے ادھر پلیس ہو جائیں گی اسی طرح آپ باقی فارمیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اپنے اچھے اچھے لی آؤٹ بنا کے رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اپنی پریزنٹیشن بنانے میں کم سے کم ٹائم لگے اور پریزنٹیشن آپ کی پرفیشنل بن جائے ہم ٹیبل انسٹ کرنا اور 3D چارٹ دیزائن کرنا سیکھیں گے اور کیسے ہم ٹیبل انسٹ کرنے کے بعد اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور کیسے ہم 3D چارٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس سلائیڈ میں ٹیبل ایڈ کرنا ہے تو آپ انسٹ ٹیبل پہ کلک کر کے ٹیبل ایڈ کر سکتے ہیں نئی تو آپ انسٹ میں جائیں ادھر سے آپ نمبر آف کولم سلیکٹ کریں اور نمبر آف رو سلیکٹ کریں اور اس کے بعد اوکے کر دیں تو آپ کا ٹیبل جو ہے وہ انسٹ ہو جائے گا ٹیبل سلیکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ہیڈر رو ہے ہیڈر رو میں اس طرح کا کچھ ویو آئے گا ٹوٹل رو یہ والی چیز بینڈ رو میں ہمارے پاس کچھ اس طرح کا ویو آئے گا اور فرسٹ کولم اس طرح کا اور لاؤسٹ کولم میں کچھ اس طرح کا ویو آئے گا اور بینڈ کولم میں اس طرح یہ سلیکٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ادھر سے آپ ٹیبل کے سٹائل چینج کر سکتے ہیں ادھر کافی آپ کو ڈیفرنٹ سٹائل دیکھنے کو مل جائیں گے جو آپ یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس شیڈنگ ہے اس کو ڈیفرنٹ کلر دے سکتے ہیں اس کے بعد بارڈر ہے نو بارڈر آل بارڈر اسی سے ریفلیکشن بھی یوز کر سکتے ہیں ادھر سے آپ ٹیکسٹ کا کلر چینج کر سکتے ہیں جو آپ کے ٹیبل کا ٹیکسٹ ہوگا اور ادھر سے آپ اس ٹیکسٹ کی آوٹ لائن کو بھی کلر دے سکتے ہیں ادھر سے آپ ٹیکسٹ کو شیڈو ریفلیکشن گلو وغیرہ دے سکتے ہیں اس کے بعد ڈراؤ ٹیبل ہے اگر آپ پین سے کچھ ڈراؤ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس کے بعد اریزر ہے اس طرح آپ اریزر کا یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد لی آؤٹ میں آجائیں لی آؤٹ میں آپ کے پاس ہے ویو گریڈ لائن اور اس کو ادھر سے آپ ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں ڈلیٹ کولم ڈلیٹ رو ڈلیٹ ٹیبل انسرٹ اباب اور ادھر سے انسرٹ بلو کر سکتے ہیں ادھر سے آپ انسرٹ لیفٹ کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ انسرٹ رائٹ کر سکتے ہیں جتنے آپ کے کولم اور جتنی رو سلیکٹ ہوں گی اتنے ہی آپ کے لیفٹ سائٹ پہ انسرٹ ہوں گے اتنے ہی رائٹ سائٹ پہ مرچ سیل ادھر سے آپ مرچ کر سکتے ہیں اس طرح سے میں سب سپلیٹ کر لیا ہے ادھر سے آپ کولم کا سائز بڑھا سکتے ہیں ادھر سے آپ رو کی ہائٹ انکریز کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ کولم کی ویٹ جو ہے اس کو انکریز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کچھ ٹیکسٹ کے لیے آپ شن ہے ان کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ادھر سے بھی آپ ہائٹ اور ویٹ کو انکریز اور ڈکریز کر سکتے ہیں یہ ہائٹ اور ویٹ جو تھی وہ کولم اور رو کے لیے تھی یہ جو ہائٹ اور ویٹ ہے یہ ٹیبل کے لیے ہے ادھر سے آپ bring forward sent backward اور selection pane بھی یوز کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ align بھی یوز کر سکتے ہیں left line center line اور right line اور اسی طرح باقی different align option آپ use کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی presentation میں chart add کر نے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں آپ نے insert میں آنا ہے ادھر سے بھی chart add کر سکتے ہیں ادھر آپ نے chart پہ click کرنا ہے ادھر آپ column line اسی طرح different chart آپ دیکھنے کو مل جائیں گے یہ بھی آپ add کر سکتے ہیں line chart یہ اسی طرح 3D lines pie chart یہ آپ کے پاس 3D pie chart اسی طرح bar graph آپ دیکھنے کو مل جائیں گے اور یہ 3D bar graph اسی طرح different charts آپ اپنی presentation میں add کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے ادھر سے آپ add کر سکتے ہیں ہم یہ 3D chart add کر دیں ادھر سے ok کر دیں ادھر آپ نے category name لکھنا ہے category 1 کی جگہ پہ 2 کی جگہ پہ 3 کی جگہ پہ ادھر آپ سیریز کا name لکھ لینا ہے اور اپنا data put کر دینا ہے اس کے بعد اس طرح آپ chart دیکھنے کو مل جائے گا ادھر سے آپ چارٹ element add کر سکتے ہیں اس طرح کے آپ different layout use کر سکتے ہیں اور ان کا color بھی change کر سکتے ہیں اور chart کے style بھی آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں اگر آپ کے data میں کوئی mistake ہے تو آپ added data کر سکتے ہیں اگر آپ chart change کر نا چاہتے ہیں تو ادھر سے chart بھی change کر سکتے ہیں ہم photo album create کرنا سکھیں گے اور کیسے ہم اپنی photos کے background میں music add کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنی presentation میں ویڈیو add کر سکتے ہیں اور اس کو trim crop وغیرہ کیسے کر سکتے پہ click کرنا ہے ادھر سے آپ نے photo select کر نی ہے جس کا آپ نے album create کرنا ہے insert اس کے بعد یہ آپ کے پاس ساری photo show ہو رہی ہیں ادھر سے اگر آپ نے کوئی photo کو پہلے نمبر پہ لے کے جانا ہے تو ادھر سے ایسے کر کے لے جائیں اگر آپ نے کسی photo کو اگر اس کو نیچے لے گئے آنا تو ادھر سے اگر اس کو remove کرنا ہے تو ادھر سے picture layout ہے ادھر سے آپ ایک picture ایک slide پہ fit کر سکتے ہیں ایک picture دو picture تین picture اور picture کے ساتھ title بھی add کر سکتے ہیں میں two picture کرتا ہوں ادھر سے آپ frame set کر سکتے ہیں ادھر سے آپ theme بھی set کر سکتے ہیں ادھر سے آپ left rotate ادھر سے آپ right rotate ادھر سے brightness increase کر سکتے ہیں ادھر brightness decrease کر سکتے ہیں ادھر سے contrast increase کر سکتے ہیں اس کے بعد create آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ویو شو ہو رہا ہے ڈیزائن والے سیکشن سے آپ ڈیزائن چینج بھی کر سکتے ہیں اس کا اس کے بعد آپ ٹرانزیشن ایڈ کر سکتے ہیں میں اپلائی ٹو آل کر دیتا ہوں اس کے بعد اگر آپ نے اپنی پکچر کے بیک گراؤنڈ میں کوئی میوزک لگانا ہے تو آپ انسرٹ میں آئیں گے ادھر سے آڈیو پہ کلک کریں گے آڈیو آن مائی پی سی کر سکتے ہیں اگر آپ کے لیپٹوپ میں کوئی آڈیو میوزک پڑا ہوا ہے تو آپ ادھر سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں آڈیو تو میں کوئی آڈیو سیلیکٹ کروں گا اپنے لیپٹوپ سے اگر آپ ادھر سے آپ آڈیو کو ٹرین بھی کر سکتے ہیں جتنی آڈیو آپ کو چاہیے ادھر سے start time select کریں اور ادھر سے end time select کریں یہ ادھر show ہو رہا ہے start time end time اور اپنی audio select کر کے ok کر دیں ادھر سے اگر آپ fade in دینا چاہتے ہیں مطلب کہ اگر آپ کی جب audio start ہوگی تو تھوڑا slow سے high volume میں جائے گی اور ادھر سے اگر fade out دینا چاہتے ہیں high volume سے slow ہو کے end ہو جائے گی ادھر سے آپ اس کا volume low medium کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ادھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک slide کے بعد آپ کی دوسری slide آئے تو play across slide کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو during slide show نہ ہو تو آپ اس کو hide کر دیں اگر آپ کی voice چھوٹی ہو تصویریں آپ کی زیادہ ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہی voice جو ہے دوبارہ سے play ہو جائے جب وہ ختم ہو تو again پھر سے وہی audio play ہو جائے تو آپ اس کو بھی click کر سکتے ہیں چلیں ہم چیک کرتے ہیں کہ کیسے ہمیں show ہو رہی ہے next ہمارے پاس ہے custom slide یہ وہی voice ہے جو میں نے ابھی add کی ہے وہ ہماری پیچھے background میں چل رہی ہے loop until stop اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی audio اور video تب تک stop نہیں ہوگی جب تک آپ اس کو stop نہیں کریں گے تو یہ بار بار repeat ہوتی رہے گی اگر اس کو آپ check لگانا چاہتے ہیں تو check لگا لیں اگر آپ repeat بار بار نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کو uncheck رہنے دیں اگر آپ اپنی presentation میں کوئی video add کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ online video لے سکتے ہیں ادھر سے آپ اپنے computer سے video لے سکتے ہیں ادھر سے میں ایک video کو select کروں گا اور insert کروں گا اس video کا آپ ادھر سے play کر سکتے ہیں correction میں آپ brightness اور contrast کو set کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ video کا color set کر سکتے ہیں ادھر آپ frame وغیرہ set کر سکتے ہیں reset design میں آپ design کو reset کر سکتے ہیں ادھر سے آپ video کو style دے سکتے ہیں different styles اس کے علاوہ video shapes ادھر سے آپ video کو different shapes میں convert کر سکتے ہیں video border ہے ادھر سے آپ video کو different border دے سکتے ہیں اس کے علاوہ video effects ہیں کچھ اس طرح کے effects apply کر سکتے ہیں آپ اپنی video پہ اس کے علاوہ ادھر سے آپ اس کو rotate کر سکتے ہیں اس کے علاوہ align کا option بھی آپ use کر سکتے ہیں ادھر سے آپ ویڈیو کو crop کر سکتے ہیں جس size میں آپ کو چاہیے اس size میں آپ ادھر سے crop کر کے set کر سکتے ہیں ادھر height اور width بھی آپ chain کر سکتے ہیں آپ نے یہ جو photo album create کیا ہے اگر آپ اس کو ویڈیو میں save کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے file پہ آنا ہے اور export پہ آنا ہے ادھر سے آپ create ویڈیو پہ click کریں اور ادھر آپ اس کو rename کریں save as type ہے اس کو mp4 ویڈیو کریں اور save کر دیں ادھر یہ دیکھ لیں آپ کی جو ویڈیو ہے وہ mp4 میں save ہونے لگ گئی ہے اوکے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور لائک کریں اللہ حافظ